اسلام علیکم ویورز ویورز آج میں آپ کے لئے سور احساب کے رکو نمبر پانچ کی قلقے کی آئی ہوں ویورز سور احساب کے رکو نمبر پانچ میں آج نمبر پینٹی چلے کے آج نمبر چالیس تک آیات ہے اس سے پہلے ویورز میں آپ سے کہانے چاہوں گی کہ میرے ویڈیو فاقی طرح ضرور دیکھیں اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک کر لیں اس کو دوسرے قصہ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری آواز میک لٹک نوٹیفکیشن سب سے پہلے ہی ملتا رہی تو آئی ویورز سب ملک کے پہلے درشی بلتے ہیں اس کے بعد سور احساب کی رکو نمبر پانچ کی قلق سمع پاتے ہیں اس کے بعد انہیات کا تجمع سمع فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراحیم ولا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم ولا آل ابراحیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والسادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات وذقرین اللہ کسینا وذقرات اعدل اللہ لهم مغفرة وأجل حزیما بما كان لمؤمن ولمؤمنات اذا قضا قضا اللہ ورسول لہو امر ان يكون لهم الخیرات من امرهم ومن يعز اللہ ورسول لہو فقد دل دلال مبین واستقول للذی انعماللہ علیہ وانعمت علیہ امسخ علی کا زوج کا واتکلہ وتخفی بی نفس کا ماللہ مبضی واتکشا الناس واللہ حق ان تکشا ولما قضا زیدو منها وتروا زوجنكاها لکی لا يكون على المؤمنین هرجو في ازواج عجل احیائهم اذا قضوا منهن وترا وكان امر الله مبعولا ما كان على النبیعی من هرجو فیما فردوا اللہ له سنة اللہ کیف اللذین خلوا من قبل وكان امر اللہ قدروا مقدورا الذین يبلغون رسالة اللہ رسالة اللہ ویخشونه وليخشون احد الى اللہ وقف باللہ حسیبا مقارا محمد ابا احد من ججال لکم ولکن رسول اللہ وختم النبیعی وقال اللہ وقال اللہ لکل شایع علیم صدق اللہ العظویم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ناہیت رحم والا ہے جو لو خدا کے آگے سرعطات خم کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان اور عورتے اور مومن مرد اور مومن عورتے اور فرمبادار مرد اور فرمبادار عورتے اور استباس مرد اور استباس عورتے اور سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتے اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتونی کرنے والی عورتے اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتے اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنے شرم کا ہوگی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کو قسرت سے یاد کرنے والے مرد اور قسرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لئے خدا نے بخش اور عجر عظیم جار کر رکھا ہے اور کسی مومد عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کے رسول کوئی ہمار مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے اور جو کوئی خدا اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے وہ سری قمرہ ہو گیا اور جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے دھر اور تم اپنے دل میں وہ بات وہ شیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے دھرتے تھے حالانکہ خدا ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈھرو پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی یعنی اس کو طلاق دے دی تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے موم بولے بیٹو کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھے یعنی طلاق دے دے کچھ تنگی نہ رہے اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا پیغامر بعد اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا اور جو لوگ پہلے پوزر چکے ہیں ان میں بھی خدا کا ہی تصدور رہا ہے اور خدا کا حکم تھیجھ چکا تھا اور جو خدا کے بیغام جو کہ تو پنچھاتے اور اس سے درتے اور خدا کی سوا کسی سے نہیں درتے تھے اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے بیغامبر اور نبیوں کی نبوت کی محور یعنی اس کو ختم کرنے کر دینے والے ہیں اور خدا ہر چیز سے واقف ہے صدق اللہ العظیم